جی ہلو دوستو میں ہوں کمر چیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ساجد تارٹ صاحب تارٹ صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کو بہت شکریہ سر تارٹ صاحب پاکستان کی جو لائن آرڈر سیچویشن ہے وہ دن بے دن خراب ہوتی جا رہی ہے حکومت نے الیکشن کمیشن نے انانس کر دیا ہے الیکشن اور ادھر آج ایک پاکستان کے سینئر آفیسر لیفٹیننٹ کرنل جو ہیں ان کے ساتھ دو اور جوان جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے اور آپ کو پتا ہے ان دنوں میں پاک فوج کے اوپر اور ائر فورس کے اوپر بڑے حملے ہو رہے ہیں دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ افغان مہاجرین کو جو ہے اللیگل افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو امریکہ کا اسلحہ چھوڑ گئے تھے افغانستان میں وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے ساتھ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انڈیا کوریڈور ڈیولپ کر رہا ہے کنیکٹیوٹی دے رہا ہے میڈل اسٹ اور یورپ کو اور ہم آپس میں ہی لڑائیوں سے جو ہے وہ نہیں ہو رہے اور انٹرنل آپ کو پتا پولیٹیکل انسٹیبیلٹی وہ تو ہے ہی ہے آپ یہ جو نئی ڈیمنشن آ رہی ہے کہ دہشتگردی کی لہر جو ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ پاکستان کی وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ پچاس ارب ڈالر کی جو انویسٹمنٹ کی حوالے سے اس کو روک سکتی ہے کیا سینریو آپ دیکھتے ہیں with this new دہشتگردی کی ویو کیونکہ کہا جاتا ہے کہ الیکشنز تک یہ چلے گی کئی لوگوں اس کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو دی سٹیبلائز کرنے کے لیے اور ایک ویگ سٹیٹ شو کرنے کے لیے they can prolong it الیکشن تک آپ اس کو کیسے دیکھیں ہیں تار صاحب شیما صاحب یہ دہشتگردی نہ پہلی دفعہ ہوئی ہے نہ آخری دفعہ ہو نہیں ہے یہ بھی میں جو اگر اس کے آپ ہسٹری پڑھیں تو اس میں اب یہ جو آج آپ اٹیک کی بات کر رہے ہیں یہ میرے خیال میں ایک ہفتے کے اندر کوئی چوتھا پانچمہ یہ اٹیک ہے اور 98% آپ کی جو ہے دہشتگردی بڑھ چکی ہے اور دوسرا جو مسئلہ ہے آپ کا جو اس وقت سخت مسئلہ ہے آپ کی ایکانومی کا وہ directly related to this terrorism ہے کہ جہاں پہ جنگ ہوگی وہاں پہ بم پھٹ رہے ہوں گے وہاں investment کھون کرے گا وہاں سے کارو حقیقتا جہاں دو شخص لڑ رہے ہوتے ہیں جہاں جنگ ہوتی ہے businessman وہاں سے پیسہ لے کر بھاگتے ہیں آتے نہیں اور جب آپ کی ایجنسیاں صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کے پیچھے دو دو دفع پکڑ کے ان کے انٹریویو کرا رہی ہیں وہ یہ کام کیوں نہیں کر لی کیا بجائے فائلیں بنانے کے تو ماسٹر ہیں کالے رکارڈ کرنے کے تو ماسٹر ہیں آپ دیکھیں یہ سارا کچھ ان دہشت گردوں کی کالے کیوں نہیں trace کرنے اس کو کیوں نہیں روک رہے اب جو جس طریقے سے دیکھا گیا فواج چوئی صاحب کو دوبارہ پکڑ لیا گیا ایک انٹریویو شیخ رشید صاحب کا ٹھیک نہیں ہوا پھر دوسرا انٹریویو کرایا گیا وہ صداقت عباسی صاحب کے ایک انٹریویو سے تسلیہ نہیں ان کا بھی دوسرا انٹریویو کرایا گیا تو یہ در حقیقت جو میں سمجھتا چیمہ صاحب آپ اگر سیریس نہیں ہیں تو کرپشن کے خلاف سیریس نہیں ہیں اور آپ سیریس نہیں ہیں تو دہشت گردی کے خلاف سیریس نہیں ہیں آپ نے در حقیقت جو پچھلے دور کے اندر افغانستان کے دور کے اندر جب آپ نے دہشت گردی کا بزنس شروع کیا تھا یہ اسی کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور جب تک آپ جس کی گراس روٹ چیزوں پہ جا کے وہ جو گروپ ہیں ان کو ختم نہیں کریں گے آپ ترقی نہیں کر سکیں گے اب بچ نہیں سکیں گے ترقی کا کرنا سروائیب نہیں کر پائیں گے اب میں دوسرا اس کی چھوڑی سے ایک اور مثال دینا چاہتا آپ کے دہشت گردی کا ایک وکٹم جو ہے جس نے پچھلے دنوں پاکستان میں جلسہ کرا کے حماس کے ایک لیڈر سے ویڈیو خطاب کروایا تھا وہ قطر میں چلا گیا جا کے تصویریں پھیجنا ہے اب وہ یہ آپ کے طور پر اب آپ ٹیرونیزم کو تنظیموں کو آپ کے لوگ اوپنلی سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کی سٹیٹ تباشا بن کے دیکھتی رہتی ہیں کہ کیوں اجازت دی گئی ہے اس بندے کو جبکہ پتا ہے آپ کو کہ آپ نے آئی ای 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 ایف کے سامنے بھی پیش ہونا ہے آپ نے امریکہ کے ساتھ بھی ریلیشنشیپ رکھنا ہے اور امریکہ نے حماس کو تنظیم قرار دیا ہوئے آج کا نہیں بڑے عرصے سے آپ ان کے ساتھ کس طرح چل پائیں گے جب آپ کے لیڈران سیاسی لیڈر سو ورنہ تو میں سمجھ دوں پاکستان کے اندر میں جمعوریت نہ سیاست ہے لیکن آپ کے سیٹیزن آپ کے لیڈران آپ کے مدرسوں کے فاؤنڈر جو وہ ہے مولانا فضل الرحمن صاحب وہ آل اعلان جا کر قطر میں حماس کے لیڈران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی بہت بڑی فالوشی ہے پاکستان کے ان کے مدرسوں میں کیا پڑایا جا رہا ہوگا اگر دیکھا جائے تو حماس کے بارے میں کیا اپناتے ہوں گے لیکن پھر آپ در حقیقت آپ سیریس نہیں ہیں آپ ہمیشہ دہشتگردی کو میرا خیال ہے کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس کا وجود چاہتے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے کسی وقت کاروبار دوبارہ چلنے ہیں میرے خیال جو میری میری انٹینشن آپ کی ہر اگر تنظیم کو دیکھا جائے تو وہ ایجنسیوں نے بنائی ہر تنظیم اب آپ میں تالبان تک کہوں گا یہ کہ تالبان کا وجود جو تھا وہ اس کے زیادہ کیونکہ تالبان سارے پاکستان سے پڑکے گئے مولانا فضل و رمان صاحب کے مدرسوں میں پڑکے گئے کراچی مدرسے سے پڑکے گئے حکانیہ مدرسہ بھی پاکستان کے ہمارے مدرسے تو در حقیقت جب تک آپ اس چیز کو سیریس نہیں لیں گے آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی اگر آپ تھوڑا بہت سیریس ہیں ملک کے بارے لیکن یہ جو دہشت گردی ہے چیما صاحب ہے یہ ایک کاروبار کی حد تک اس کو بڑا بڑے خوبصورتی سے چلایا گیا پچھلے دور میں اور میرے خیال میں اس کو گراس روٹ لیول تک نکالا نہیں گیا درمیان میں پاس دیا گیا پاس نہیں دیا گیا بلکہ اس کو پرموٹ کیا گیا اس طریقے سے کہ عمران خان رجیم جو تھی اور ان کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے ساتھ اٹیج تھی دیور سمپتائزرز مند تالبان ان کو دوبارہ لاؤ کے آباد کرنے کے چکر میں ایک تو وہ کرتے رہی ہیں دوسرا جیلوں میں جو تھے ان کو آزاد کیا گیا تھا اور کئی گروپ ہیں وہاں پہ اور دوسرا یہ جو گروپ بنتے ہیں دہشت گردی انہوں نے سروائیو کرنا ہوتا ہے سروائیوی کے لیے یہ آپ کی سٹیٹ کے آنکھوں کے نیچے ساری سمگلنگ کرتے ہیں رینسوم کے لیے کرتے ہیں اور آپ کی سٹیٹ مو دوسری طرف کر لیتی ہے تو یہ حقیقت آپ کو سیریس ہونا ہوگا پتہ نہیں پھر آج کیوں یہ اس طرح ہو رہا ہے لیکن خطرناک حد تک جایا جا رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے میرے خیال میں اور اس میں کیا کہا جا سکتا ہے آپ کو پتہ یہ چیما سب ساری آپ کی اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے میرے مقصد دیکھنے والا ان کو چاہیے اپنے اصلی کام کریں اصلی کام تو یہی ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی جو بارڈر کے اوپر لگتے ہیں پتہ ہے ان کو آپ کے بغتی صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اب جو فوج کے افسران جو سمگلی میں انوال پہ ان کے خلاف ایک رائیڈ ڈاؤن کیا جائیں کہ لیکن پھر وہ سمگلنگ کو روکیں سمگلنگ میں پیسے بنائیں یا پھر دائشت گردی کو رکھ رہیں ایک کام ہی پھر ہوتا ہے دو کام تو نہیں ہوتے چیما صاحب دکھ والی بات ہے یہ لوگ مر رہے ہیں نیا والی دیر بیس کے اوپر اٹیک اور پھر موید یوسف صاحب نے اس کے حق میں ٹویٹ دیا اس کہتے ہیں حملہ تو اس کو کہتے ہیں انہوں نے موید یوسف صاحب نے ٹویٹ کی ہے کہ حملہ تو اس کو کہتے ہیں اب دیکھیں گے ان کو ایک سزا کیا ہوتی تو پھر آپ کے اندر پاکستان میں پھر آپ کے جو رائے امہ ہے اس کے کئی چیزیں چیما صاحب افسوس والی بات ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے تر صاحب ہم تر صاحب ہم ایک سیریس نیشن کیسے بن سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں جن ادھاروں نے چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے وہ سمگلنگ میں انوالو ہیں سیاستدانوں کو ہم سیریس نہیں لیتے وہ جیلوں میں ہیں ان کی ختم ہو سکتی ہے کئی دفعہ آپ کہتے ہیں کہ پانسو بندہ جو ہے وہ exit control list پہ ہونا چاہیے آئین سو تو ہے میرا کال میں چیما صاحب لیکن پچاس ہزار ہونا چاہیے پچاس ہزار ہونا چاہیے exit control list کے اوپر اور دوسرا crackdown کیوں نہیں کیا جا رہا ہے corruption کے خلاف دیکھ رہا کس خوبصورتی سے انہوں نے control کیا سارا کچھ لوگوں کے کاروبار شکڈاؤن کر دیئے گئے لوگوں کے بچوں کو پکڑ دیا گیا آپ ٹیپیں کس طرح بنائی گئی ہیں کس سیریز منظم طریقے سے کیا گیا میں یہ نہیں کہہ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط کیا گیا ٹھیک کیا گیا بلکل ٹھیک لیکن یہی ہاتھ جو ہیں یہی tactics جو ہیں وہ corruption کے خلاف کیوں نہیں کام کر رہے کیا بجائے اور آپ کو آپ bleed کر رہے ہیں آپ corruption آپ کی تباہی کا ایک main جو ہے وہ ایک reason ہے میرا خیال میں پیسے لے لیتے ہیں پھر وہ میرا مقصد جا کے اصلی جگہ وہ نہیں پکڑ دیکھو ہر چیز دیکھیں نا میں اس کے ایک مثال دینا چاہتا ہوں اگلے دن وہ چھاپا مارا گیا آپ کے سبس رات کے وہ جو تھے لیڈر اپنا اگلے دن گھر میں پکڑنے کے لیے چھاپا گیا لیکن پولیس ساتھ دیکھتے سسٹم سارے کا سارے ہی آپ کی ہر چیز جس میں آتھ ڈالا گیا اس میں کچھ دو نمری ہی دیکھیں اس میں اس طرح قوم چلتی نہیں اس طرح قوم نہیں چلتی جس طرح عدالت بھی کر رہی اب election کی exercise کی ضرورت کیا ہے سارے دنیا کو پتا ہے پرائم نواز شریف سارے دنیا کہہ ڈیل بہتر ملین ڈالر سارا میرا مقصد ہے اور اس بہتر ملین ڈالر بہتر ڈالر بھی نہیں پاکستان جائیں سارے ادھر ادھر بہار ہی جائیں میرا مقصد ہے اس وقت پاکستان کے لوگوں لندن میں ضرورت ہے پورانٹو میں ضرورت ہے دبائی میں ضرورت ہے وہ پہنچ پاکستان 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 دیسی پاکستان وہ پاکستان پاکستان جائیں لیکن یہ پتا ہے لوگوں کو سارا چیما صاحب حقیقت جو چلانے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے 25 ڈالر 24 ڈالر ڈالر جو بنائی ہے جو تحشت اگر تمظیم جو ہے اس کے پیچھے دیکھا جائے تو اجنسیوں کے لوگ ہیں اس میں جنگ بھی دیکھ لیں کون سی تمظیم ایسی جس کو اسٹیبلشمنٹ کی اشیر باد ایجنسیوں کے اشیر باد اصل نہیں رہی ہیں تو چاہیے اب کنٹرول کریں لیکن یہ مجھے جو لگ رہا سوچنا چاہیے جب امریکہ چھوڑ کے بھاگا تھا یہاں سے میں پتا نہیں تھا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جب انہوں آپ نے سینکشن لگائی ان کے ڈالر بھی روک کے رکھے ہیں انہوں نے بیچنا نہیں اسلا اسلا آپ کہ پاکستان آگیا اسلا چل رہا اس وقت غازہ گیا اندر امریکن اسلا چل جو اسلا یوکرین کو دیا آپ نے بھی بکھر سارا بلیک مارک پھولتن صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی کہ اسلا وہ بکھر اور دوسری سائیڈ سے ڈنائی نہیں ہوئی یوکرین نے ڈنائی نہیں کیا انہوں نے بیچا نہیں یہ رشیہ نے بیچا بیچا بلیک مارک بیچا 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 اس وقت غازہ میں چل رہا ہے امریکن اسلا سارا امریکا کی تو پرادیٹ بھی یہی اگر دیکھا جائے تو امریکا تو نہ گڑیگا بنا سکتا ہے دوسری چیزیں بناتا ہے وہ تو صرف وصلہ بناتا ہے اور ان کو سیکنڈ وڈ وار تار صاحب ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ اسرائیل نے انڈیا کو کہا کہ ہمیں ایک لاکھ ورکر دیں کیونکہ وہ جو فلسطینی ورکر وہ پر کام کرتے تھے وہ کہتے جی سات اکتوبر کے بعد آپ ووٹو کام نہیں کر سکتے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا تو بہت بینیفیشری بھی ہے شاید امریکنز یہ کہیں انڈیا کو کہ اسرائیل کو اسلہ بھی دیں جس طرح پاکستان سے اسلہ لے کی یوکرائن کو دیا گیا تو انڈیا کی جو مینوفیکچر اسلہ وہ بات ہے ویسٹرن منڈیوں کی سستہ ہی ملے گا کیونکہ ان کی کسٹ ہمارے یہاں پہ کام ہوتی ہے تار صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اسرائیل کی مارکیٹ میں جائے گا تو یہ تو فلسطینی ویسے ہی آؤٹ ہیں گیم سے لیکن انڈیا کی اس کو کیپچر کرنے کو مارکیٹ کو کیپچر کرنے کو اور میں آپ بتاتا چلوں کہ انڈیا جو میکن ایمپاکٹ تو جتنے بھی پیٹنٹ رائٹس ہیں جو امریکہ کے بعد چائنہ اور انڈیا اس وقت جو ہے وہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں ان ٹرمز اپ گلوبل پیٹنٹ رائٹس فائل کرنے میں ٹریڈ کے اندر بھارت کی بھی مناپلی گجرات کی ڈائیمن 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 انڈسٹری میں تیسرے تھے آپ کے ہائی ٹیک جو دوسرے جو انٹرنیٹ والے جس سارے جو کمپیوٹر ریلیٹیڈ تو وہ تینوں پہلے بھی اٹھارہ زار کو تھوڑے نمبر نہیں ہوتے اگر دیکھا جائے تو اب مزید ہوں گے لیکن اس میں بات یہ ہے کہ آپ حکومت کی طرف سے پالیسیز مجھے اس سے بھی زیادہ جو ایک خبر میں جو دیکھ اران ہو گیا تھا کہ رشیہ سے ان کی تیل کی وہ ایک تو بس ایشو بن رہے ہیں پوری دنیا میں تیل کے بنے گیا آگے اور میں بلکہ حران تھا جنگ کے سرات دو چیزوں پہ ہوگئے خوراک پہ گندم پہ اور دوسرا پٹرولین پہ اس کے وعیے سے اور پوری دنیا پھر دوبارہ recession کی طرف جائے گی دوبارہ لیکن اس میں میں حران اس بات پہ تھا کہ فورم بھارت نے سوچ کر تیل بھینس بہلا سے لے گئے اور میرے وطنے رزیز سے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں پاکستان کا ساری دنیا کے crisis کے اندر تین crisis جو ہیں اس وقت جو ریسن پوری دنیا فیس کر رہی ہے کو ورد کے بعد آپ کا ابھی تک supply chain دوسرا یوکرین کی وار نے سک کی ساری اکانمی پوری دنیا کی اکانمی اب تیسرا جھٹکہ اس چیز کا ہے اور ساری دنیا پھر دوبارہ فیس کرے گی recession کو میرے وطنے عزیز کہاں جائیں گے وہ میرا مصد کسی نے آج تک میں شاگ ہوں چیما صاحب آج آج تک کسی نے روڈ میپ دیا ہے پاکستان کا روڈ میپ کیا ہے کس سرہ جائیں صرف ایک بندے نے بات کی ہے اسم مونیر نے اور اس کو بھی کس طرح سے کریس کیا جاتا ہے سارا کچھ کیا جاتا میں تو اس کو کروں گا کہ this is not the army job لیکن پھر بھی اس پاکستان ہی بات تو کرنی چاہیئے تھی نواز شریف کو بات تو کرنی چاہیئے کسی سیاسی لیڈر کو یہ بات کسی طرح کرنا لیکن اب ان پہ لوگ یقین ہی نہیں کرتے یا پھر وہ اگری کلچر میں آنگے تو اپنے لوگوں بات بوک جائیں گے چیز کھا پی جائیں لیکن آج تک کسی نے بات کی ہے ہم کہاں جائیں رشیہ سے تیل لیا ان کو تیل بھی سنا انڈیا جا کر آپ کی طرف آتا ہے یا میڈل جاتا وہ آپ پتہ نہیں کھا 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 رہا کھا رہا لیکن پاکستان کے کوئی جامع منصوبہ بندی کسی چیز میں بھی نہیں کسی چیز میں بھی نہیں اب جو بھارت ہے خیر اس میں آپ نے کہا کہ worker جائیں گے بلکہ تو ان کے ہر جگہ جا رہے بلکہ اس میں کئی ممالک میں کئی نئی جو ہیں جرمنی میں کافی جا رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ گازہ کے حوالے سے ہے کہ گازہ دو اسو میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور اس میں جورڈن سے جو پھینکی گئی ہے دوسرا اس میں وہی ایک اور ڈراما آگے چلنے والا ہے اگر آپ عبدالفات سی سی کو دیکھیں تو سب سے زیادہ فائدہ اس میں اٹھانا ہے کرپشن وہ پیسے مانگ رہے ہیں ریفیوجی کو رکھنے کے لیے اس ریل سے مانگ رہے ہیں امریکہ سے مانگ رہے ہیں اور جو جتنے وہ کرپٹ ہیں میرا مقصد ہے پاکستان کے آس پاس ہی ہیں انہوں نے وہاں ٹڑکا لگانا ہے دوسری جو اس میں بات ہے مہمود عباس صاحب سے جو 87 years old ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آجائیں گازہ میں ریپلیس کریں حماس کے حالانکہ وہ خود پاپولور نہیں ہیں فلسطینی کہتے ہیں کہ انڈر تیبل ڈیلیں کر لیتے ہیں اسرائیل کے ساتھ دوسرا یہ ان کی بلکل اگر آج وہ الیکشن لڑیں وہاں سے بھی ہار جائیں لیکن پتہ نہیں پھر غازہ میں کس طرح ان کو لے جائے جا رہے اور دوسرا امریکہ کی میں ہران ہوں کنفیوزن بلکل ایک طرف کہتے ہیں جی ہم نے اسرائیل کو کہا آپ ہماری طرح کی کلتیاں جو ہیں اُر ہمارے امریک بہت زیادہ کر رہے 105 billion ڈالر میں سے زیادہ تر ڈالر تو واپس ہی آ جائیں گے لیکن سخت کر امریکہ is facing huge corruption issues اس وقت اگر دیکھا جائے اور اس وقت یہاں کی جو establishment ہے اور سری government وہ total focus ان کا ڈانل ڈرم ہے اور کچھ بھی اس وقت ہماری department of justice اور fbi ان کا صرف ایک task ہے کہ how to take donald trump down کیونکہ ان کی ریٹنگ بڑھتی جا رہی ہے اور جس طریقے سے operate کیا جا رہا ہے امریکہ کو اس وقت دیکھا جائے تو امریکہ is losing Obama ایمپلوئیز 88 اور یہ کہا جاتا ہے کسی سنگل کانفلیکٹ کی اندر کبھی اتنے یو ان کے لوگ نہیں مارے گئے جو کمیٹی ڈو پرٹیکٹ جنرلیس بھی کہہ رہا ہمارے بہت سافی مار دی ہیں یو ان بھی کہہ رہا ہے تر صاحب یہ نظام دوگلہ نہیں ہو گیا اور یہ ون سائیڈیڈ نہیں ہو گیا دنیا میں یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوگلہ تو شروع سے ہے یا کہ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا جو ہونا تھا جو کرنا ہے یہ تو زیادتی ہو رہی ہے یہ ون سائیڈیڈ گیم ہو گئی میں totally اگری کروں گا ون سائیڈ گیم میں ایک اور بات بتانا جو خاص میں سب سارا الزام جو ہے وہ امریکہ کی ویک فارن پالیسی اور امریکن ویک لیڈرشپ جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں ہو رہا خاص کر جنگوں کے حوالے سے چاہے یوکرین ہو چاہے یہ فلسطین کا مسئلہ ہے یہ جو غازہ توٹل بلیم جاتا ہے کہ دنیا کے اندر بار بار کوشش امریکہ کرتا رہا کیونکہ ان کا سب سے بڑا جو امریکہ کی سپرمی اسی جو تھی اس کا ایک رول تھا اس کے بعد بڑی دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ نیو ورل آرٹر یہ کریں وہ کریں گے لیکن ہر جنگ ہارا جب امریکہ ان کی ان کی انٹیلیجنس totally exposed اور اس وقت جو ہے اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے اس میں ایک بلیم کروں گا امریکن لیڈرشپ کو دوسرا بلیم کروں گا مسلم لیڈرشپ دنیا وہ doesn't exist ان کے بلکل مورلز کوئی نہیں اور اس کو میں بلیم کروں اس وجہ سے جو کچھ ہو کر جا کر دیں اس دفعہ بھی اپنے ٹارگیٹ اچیو کریں گے اور جو کافی اتقو کر چکے ہیں اور اس میں پھر آگے مزید کرپشن ہو گیا یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ فلسطینی بھی کرپٹ ہے ان کی لیڈرشپ بھی کرپٹ ہے وہ پیسے بنائیں گے فتح السی سی وہ بنائیں گے اور اس میں امریکن جو کرپٹ کانٹریکٹر ہیں سارے اور لیڈرشپ بھی پیسے بنائیں گے یہ اس آل پانسی سکیم بھی بھائی 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 بڑا بزنس چل رہا ہے مسلمان لیڈرشپ بکار ہے سنسیر نہیں ہے اپنے ملکوں کے ساتھ مسلمان کے ساتھ مجھے آج کسی نے چیما صاحب میں نے آپ بھی بھی جا کیا اس نے دنیا میں مار کھا رہے ہیں ہم اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن لگتا ہے آخرت میں بھی مار کھائیں گے کہ ہم ٹھیک مسلمان نہیں تو پھر یہاں بھی ضلیل ہیں تو اوپر بھی ضلیل ہو گے پھر سوال کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے جو اسلامی جماعتوں کے لیڈر ہیں یہ ہماس سے کیوں جا کے مل رہے ہیں وہ ہمارے ایک بڑے امپورٹن لیڈر مولانا فضل ورمان سا وہ ہماس کی لیڈرشیب سے ملنے قطر چلے گئے ہیں جماعت اسلامی کے پاکستان میں نکلا یہ ڈبل سٹینڈرز ہیں بلکہ مشاہد سیند صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ میری نظروں سے گئی ہمیں ہماس کو ریکن آئیز کرنا چاہیے جبکہ تاریٹ صاحب کشمیر جو اس کو گلوبلی ملیٹنٹ آرگنیزیشن کہا جاتا ہے ایک بات بتائیں آپ کشمیر مذہبی جماعتیں جا کے قطر میں ان سے مل رہی ہیں جورڈن میں یا کئی اور جا کے مل رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ہماس کو ریکنائز کرو یو این نے ہمارے بندے سارے دائشت گرد قرار دی ہیں ہم کنفیوز ہیں سانو سامجھ نہیں انیہ کی ساب کی تائر صاحب جس چیز پہ میں اور اران ہوتا رہتا ہوں وہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہو ہے آپ ہماس کے لیے اور فلسطین کے لیے چیخ رہے ہیں کہ مسلمان بھائی ہمارے مر رہے ہم جیاز کریں تو جو پتھان بھائیوں دیفنس منسٹر افغانستان کا اس نے کہا تیار ہو جو بھی آ رہے مولانا فضل روحان کا مدرس 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 اپنے فوٹو مارکیٹنگ کر رہے اپنی فضل روحان صاحب مارکیٹنگ کے لیے اور جماعت اسلامی کا بھی ڈریڈ مار گئی تو میرا مقصد یہ تو سیاسی لیڈر بار بار ڈیز 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 کیونکہ افغانستان ساری ڈیز 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 یہ ہماری ڈیل ڈیز 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 اس وقت نہیں کہا جا سکتا تھا کہ جب آپ نیشنلسٹ ہو جب آپ نے پاکستان کو بچانے کے فیصلے کرنے ہو جب آپ کے خواہش یہ ہو کہ آئیں پاکستان کو بچائیں آئیں پاکستان کو بچائیں میں نے جس طرح آپ کہا ہے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے مہید یوسف صاحب کی ٹویٹ پر جو میں مہید پیزادہ صاحب جو جنرلسٹ ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے لیکن حقیقت یہ آپ کو بہسیتیں پاکستانی پاکستانی بننا پڑے گا پاکستان کی سٹیٹ کو بچانا ہے آپ کو پاکستان کے مفاد میں فیصلے کرنے ہوں گے ذاتیات سے اوپر نکلے اس وقت تک آپ ابھی تک آپ دنوں میں کیا ہوگا اس وقت لیکن یہ میرا خیال میں جو جنگ کا سب سے زیادہ اثر پاکستان پہ ہوگا یہ اسرائیل کی دنیا کے اندر انفلیشن آنے والا ہے اور پاکستان کے اندر بیسے ہی اکانوی اور جو ان چیزوں کے بارے میں مزید غربت کے پہلے بھی بہت زیادہ لوگ غربت کی شرح سے نیچے جا جگے مزید جائیں بھارت تو اپنی جو آئل کی سپلائی چین ہے اس کو مینٹین کر رہے ہماری تو سپلائی چین تیل کی مینٹین کر نہیں پڑے گی سپلائی سپیشل ہمیں پروگرام کرنا چاہیے کہ یہ تو اکانومی آو وار ہے اس میں انڈیا اپنی سپلائی چین کو کیسے ڈیور سیفائی کر رہے اور ہم انہی جگہوں سے چیزیں لے رہے ہیں جہاں پہ سانتر لگ رجانگ نہیں کدھرے سوچ نہیں سوچ سوچ کر "-ک Denmark جو ڈا ڈیور slipping ڈا ډیور ڈا ڈا ڈا